اس بات پر تو سب کا علماء ہے کہ عورت کو امارت عزمہ کا ذمہ دار بنانا جائے گی عورت قابل ہو سکتی ہے یعنی اس مسئلے میں اختلاف ہے امام مالک ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جائز ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ نمور میں عورتوں کی شہادت مرتبر اس میں عورتوں کو قاضی نیابتاً بنائے نہ سکتا ابن جلیل تبری رحمت اللہ علیہ سے کبھی دور ان اطلاق قاضی بنانا نقل کر دیتے ہیں اور بعد وقت امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق ان کا مذہب نقل کرتے ہیں واللہ تعالیٰ علیہ چلیے ابن عصر میں سیدہ عشاء اللہ تعالیٰ عنہ جو مرتب و مقام تھا اس کا اقراب کیا لیکن اس کے ساتھ ان قرائے سے اختلاق کیا اور یہ بتائے اس وقت ان لوگ میں اختلاق ہوئے ہیں کہ عشاء کی مانتے ہوئے یا اللہ کی مانتے ہوئے اللہ کی ماننے سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت ہے ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اس لیے قرار دیا کہ وہ اس وقت امیر المومنین تھے لوگوں نے بتا اور اغبت ان سے بیعت کی تھی لیکن اس کے بعد اختلاق پسندوں نے آپس میں اسے اختلاقات ایسی باتیں پھیل آجیں جسے اختلاق پوری طرح زندہ ہو گیا اور دو زمعاتیں بر بن گئیں اور ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو گئیں چلیئے قام امیر المنی لبنی اللہ کی مانی علی مدر لفت فا trosہر عائشتہ ودبر مسئلہ وقال اینہ تومت نبیہم صلاح اللہ علیہ وسلمت دنیاه والآخرت وسی لاکنہا ممن ثلیتون قام امیر المسرع کا فی حاسر اور امیر المسرع قام امیر المسرع کے لیمر اور امیر قائم امیر دار امیر حلیق بهم رائط اور امیر المسرع کے لیمیر جلیم اسی رائے کے لیمر ان کی حضرت علی شریفہ برحق ہیں اور ان کی حمایت ضروری ہے لیکن مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گئے تھا حضرت عثمان کی شہادت تھی لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر غیر ضرور تھی لیکن جو بلوائی تھے انہوں نے اپنی حفاظت علی کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں سمجھی اس لیے لوگوں کو مجبور کیا کہ علی سے بیٹ اسی لیے طلحہ و زبیت سے جب کہا گیا تو لوگوں نے کہا انہوں نے زبردستی بیٹ کی ہے چلئے وَقَسَاهُمَا حُلَّدْرِفِ اللَّتَنْ سُمَّرَاحُوا إِلیَ الْمَسْيِّقِ قَسَاهُمَا حُلَّتًا حُرَّتًا قَسَا کی امیلِ فائلِ بُمِسُودِ کی طرف آئے گئے اور امیلِ منصور عمار و محمد صاحب کی طرف چلیں وَبِهِقَالَ حَدِّسَنَ عَبْدَانُ مَنْ امر آہو پھر یہ لوگ جمع پرنے کے دیئے گئے دیکھئے کیسے پاک لوگ تھے حضرت ابو مصعود عمار قرائے کے خلاف تھے لیکن جو میں کدی نہ آیا تو نیا عبو اللہ پیش کیا لے پہنو اور چلو کہ آج کل کے اختلافات میں بھی ایسا ہوتا چلئے وَبِهِقَالَ حَدِّسَنَ عَبْدَانُ وَنَبِي حَمْزَتَانِ اللَّهِ ایک پس کوئی میں کوئی اشکال کیا جا سکتا چلو یعنی اس کے اختلافی سورت میں جو تم آگے پڑھ رہے ہو بس یہ میرے نظر اختلافی بھی اشکال بات تھے جو تم سکال بھی چلی فَقَالَ عَمَّارُمْ يَعْبَا مَسْرُو دِن وَمَعْرَوِتِ مِنْ تَوْلَا مِنْ صَاحِبِ بَخَالَ شَيْئًا مُنْزُوا سَيْتُمَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَالِهُ وَالِهُسَلَمْ اَعْجَبَ عِنْدِ مِنْ اِفْتَاعِهُمَا فِيهَا دِالْأَمْرِ احسنا محمود اقراعات میرے پرنش دوڑے آتی جب اللح تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نا جلک فرماتن امام بخاری نے شرط کو ذکر کر دیا جواب کو طرف کر دیا عزیز کے اقیمات پر کیا ہے جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے جو لوگ وہاں ہوتے ہیں سب اس عذاب کے طرف آدھاتے ہیں لیکن موت کے ایک ساتھ ہونے سے سب کا معاملہ ایک ساتھ ملہ بھی نہیں آتا بلکہ اس کا جیسا عمل عزیز نہیں ہے خوبی ایک ساتھ معاملہ سلیئے یہ ترجمہ کتاب السلح میں آچکا سلح کے مناسب سیاں کتن کی مناسب سلائے ہیں اور یہ بتانا مقصود ہے کہ باہر خاندین دی برئی ہو اور کتنے برکہ ہو رہے ہیں تو اسی صورت میں اگر کوئی شخص مسالحت کر لے تو وہ سنت حسن کو زندہ کرنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے مطلق فرما ابن حاضر سید وَلَعَلَّ اللَّهِ اِسْكَ حَبِيْبَيْبَيْنَ فِيْتَيْنِ عَظِيمِتَيْنِ مِنِنِ شَعْلِهِ وَبِيْتَيْنِ وَبِيْتَيْنِ عَلِيْبَيْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدِّسَنَ سُفْيَانِ قائل موسیٰ نیک آدمی ہیں اور منکربات پرداشت نہ کر سکیں گے ایسا نہ ہو کہ عیس ابن موسیٰ کو سخت انداغ میں خطاب کریں اور وہ عمارق کے زور میں ان کی بات کی طرف اتفاد نہ کریں اور ان کو عزیزت جائے سلطان محمود صلوکتگین کی پاہ نے بہت بڑے عالم بزرگ جو تشریف لائے اور مغیر جارت کے بات شروع کر دیا محمود صلوکتگین کو ناغوار ہوا اس نے ایک شخص سے کہا ان کو مارت تھپڑ اتنے زور سے اس نے تھپڑ مارا ان کا دماغ سنگینا گیا لوگوں نے کہا لی یہ تو خلاہ ہیں تو اس نے معذرت کی اور یہ تھا حکومت میں ایک سولت ہوتی ہے آپ کو سیاست سے چلنا چاہیئے فرمایا ہم کیا جانے سیاست تم نے ہم کو سیاست ملک کے لئے نہیں بلایا تھا وعد نصیحت کے لئے بلایا تھا بادشاہ شرمندہ ہو گیا کھڑے ہو کر معانقہ کیا حکومت عجیب چیز ہے اس کے ساتھ رہونت ہوتی ہے سیلی فَقَالَ حَدَّ جَنَا الْحَسَنُ وَقَالَ لَمَا سَارَ الْحَسَنُ عَلِيِّنِ الْمُعَابِيَةَ بِلْكَدْتَائِبِي قَالَ عَمْرُ عَبْنَا الْعَاسِلِ مُعَابِيَةَ عَلَا قَتِيبَةً لَا تُولِيِّ حَتَّى دُدْبِيَا اُخْرَهَا وَالَ مُعَابِيَةُ مَلِّ زُرَارِيِّيِيِ الْمُسْلِمِينَ اس قطیب اے ثانیہ کی رات قطیب اے اولا کی طرف مقابلے کی وجہ سے کردی سہلی قَالَ عَمْرٌ وَقَدْ رَأَيْتَ حَرْمَلَتَ قَالَ عَرْسَلَنِي عُسَامَةُ الْعَلِيِّنَ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَا لَعَانُ فَيَقُولُ مَا خَلَّقَ صَحِبَكَ یعنی عُسَامَةُ وَحْلِ بَيَتْ مِنسَتْتَ تھی ہمارا نصر سے علب کیوں ہو گئے پیچھے کیوں بیٹھ رہے چلیں فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْكُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَصَرِ لَا عَرْبَتْتَ نَوْكُنَ مَعْتَ فِيهِ یعنی آپ کے ساتھ تعلق کا علم تو یہ ہے کہ اگر آپ اس شیر کے موں میں بھی ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہونا پسند کرتے لیکن مسلمانوں کی خانہ جنگی میں ساتھ ہونا ہم وہ پسند نہیں اور وجہ یہ ہے کہ حضرت عسامہ نے مردہ سے قتل کر دیا قتلتہو بعدا قال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا عسامہ نے معذرت کے طور پر کہا انما کان متعوبدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قتلتہو بعدا قال لا الہ الا اللہ استقرار کی وجہ سے عسامہ پر ایسا خوفتار ہوا کہ کہنے لگے حتی تمانیتو انی لم اکن اسلمتو الا یوم ایو اس لئے وہ اہل اسلام کی باہمی جنگوں میں کسی طرح کی مداشلت کو پسند نہیں کرتی چلیں او قرو لی راہ اندھے کہیں کہ او قرو قلعہ کیا بنے گا زندگی گزر گئی اور تجھ کو پڑھنا نہیں آیا بدبخت تو اتنا نہیں جانتا ہے کہ فیلمازی جمع کا جو سیغہ بنے گا تو وہاں علیف علامت آئے گا خبیص تو نے جو اپنے کو برباد کیا نہ تو کچھ ایک خرم نہیں جانتا ہے یہ چیز ہن کو تو میزان میں بتا دی گئی تھی اور تجھ بدبخت کوئی دورے میں نہیں بتا ہے خبیص میں ایسی کہتا ہوں کہ تو کچھ نہیں آتا جاتا ہے حرملا حسرات حسنین عبداللہ جعفر کے پاس گئے ان حضرات سواری کو غلے اور سامان سلاب دے کنفی ادانوں کے تھی اہل بیت میں سکھیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محبوب کے غلام چلی اگر آدمی کسی کے ہاں کچھ کہے واباہ نکل کر اس کے خلاف کہے تو یہ بڑی ہی غلط بات ہے اس سے فتنیں پیدا ہوتی ہیں پر حیز کرنا چاہیے اسی مضمون کا ایک ترجنا کتاب الاحکام میں آئے گا ما اپرہو من سنائے السلطان ویداخل اقال غیر داری یہاں تدلمی میں تعمیم کی کیونکہ اس کا حکومت ہی سے تعلق نہیں اوراں اندہانی والی مقام پر تخصیص کی سلطان کو ذکر فرما دیا کیونکہ وہاں مسلح کا تعلق حکام سے ہے خلاصہ یہ ہے کہ عوام میں اسی بات کرنا اس طرح بات کرنا کہ سامنے ہوئے تو کچھ اپیر پیچھے ہوئے کچھ فتنوں کا باعث اسے پر حز کرنا چاہیے چلیے حالا اس کی بیت کو توڑ دیا چلیے حالا اپنی خواس یعنی غلام وغیرہ ولدہ اور اپنی اولاد چلیے فقالا انی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلو بن سبولی غادل لیباہم یوم القیامد و اننا قد بائیانا حضر رضیل اعلا بیعل اللہ حضر رضیل یزید ابن معاویہ چلیے علا بیعل اللہ ورسول و انی لعالم غدران اعظم من ان یبایع رضیل علا بیعل اللہ ورسول سمیون سبولہ الطیتال علا بیعل اللہ ورسول یعنی اس شرط پر جو اللہ رسول کی طرح سے بیک کلی مقرر ہوئی ہے یعنی سمطاعت مَعْلَمْ يُوْمَرْ بِمَعْسِرِتِ اِن سَلِئِمْ وَإِنِّ لَا عَلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعُهُ وَلَا تَعْبَعَ فِي هَذِ الْعَمْرِ اللَّا قَعْنَةِ الْفَيْصَلَ بَيْنِهُ بَيْنَهُ اگر کوئی شخص یزید کی بیت توڑے گا اور کوئی اس کے اتباع کرے گا تو میرا اس سے ہمیشہ کے لئے تعلق قطع ہو جائے گا قانت حالی الفعلتو الفیصلہ اے القاطع تا بینی و بینہو اس کا یہ فعل اس کی یہ خصلت میری اس کے درمیان کے تعلق کے لئے قاطع بن جائے گی سنیئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ الْمِلِيُّ وَلُسَ لَمْا قَانَ عَبْنُ زِيَادٍ مِشْشَا وَمَرْوَانُ مِشْشَا یعنی جب یہ لوگ اپنی اپنی جگہ حاکم بنے سنیئے قرآن سے مراد خوائد یہ قرآن بہت پڑھتے تھے لیکن غلو کرنے کی وجہ سے اہمِ حق کے دائرے سے نکل گئے چلیے داری ہی جالس یہاں پر ہونا چاہیے وہو جالس یا پھر ہونا چاہیے جالس ہمارے نسخوں کا ہمارے سندھی نسخوں کے اندر اجائبات ہیں جو صحیح چیز ہوتی ہے اس کو حاشیہ پر پہنچا دیتے ہیں اور مطل میں ناقص تیز کو نقل کر دیتے ہیں چلیے چلیے بالا خانہ من قصب یہ بالا خانہ بنا ہوا تھا بانس کا چلیے فجلسنا ایلہی فان شہابی استطعمہو بالحدیث فقال فان شہابی استطعمہو بالحدیث میرے والد نے ان سے بات لینی چاہی بات کا لقمہ لینی چاہا چلیے فقال یا ابا برزبالہ دراما بقع فیهن ناس فاہوالو سیئن سمیدہو تقل مگی انیح کبستو کسبتو انداللہ انیح اسباحتو خصافتا علیہی قریشنی یعنی میں نے اس بات کو انداللہ سواب جان لیا ہے کہ میں قریشن کے خاندانوں پر ناراض چلیے چلیے تمہیں معلوم ہے کہ ماضی میں تمہاری کیا حالت تھی تم ذلت و قلت و ظلالت کا شکار دیں و ان اللہ انقضت اور اللہ نے تم کو اس سے نجات دی اسی طرح سے یہاں پر یونس بن عزید ایلی کی روایت میں واقف ہوا ہے اور یہی حدیث ابن عبی شہبہ نے مروان ابن معاویہ سے بیقی نے ابن مبارک کی طریق سے اسماعیلی نے یزید ابن زرائے کے طریق سے نقل کی ہے اور یہ سارے عوف سے نقل کرتے ہیں اور سر کی روایت میں ان اللہ نعاشکم وارد ہوا ہے موت امیر ابن سلیمان کی روایت کتاب العقسام میں آئے گی اس میں ان اللہ نعاشکم او نعاشکم بشک وارد ہوا ہے بارہا ابو شہاب کی روایت روایت کی انداز سے مرجوع ہے تنہا وہ انقضکم کہتے ہیں ان کے عام رفقہ نعاشکم کہتے ہیں موت امیر کی روایت میں تردد ہے اس لیے مشکوک اس مشکوک روایت سے ہم آنکھ بند کر کے جب باقی روایات پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں ان اللہ نعاشکم راجی معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ عوف عارابی کے اکثر تلامزہ اسی لفظ سے روایت نقل کرتے ہیں نعاشکم اے رفعاكم اللہ نے تم کو بلند کیا اٹھایا سوالی بلیسلامی وبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلاغ بكم ما ترون وہذی دنیا اللہ تی افسدت بینکم انہ دارک اللہ تی بشام واللہ مین مقادل اللہ علیہ الدنیا وبمیق اللہ تی بشام مرغان واللہ مقادل نحاشک تیزا کفر وینہ اولئی اللہ بین اظہرکم بین اظہرکم واللہ بل بقت بین اظہرکم پر را بل بقت واللہ اولئی کمستا قرر خبار چلو واللہ یقاتل الا عدد دنیا وینہ ذاکر اللہ بمکہ مراج ابن سبیر یہ ہمارے حاشی ایک عجوبہ ہے حافظ ابن حضر نے فتح الباری میں اپنی اپنی شرح اسی آتی کو لیا یہاں یہاں اس کو چھوڑ ہی دیا میرے ہاں پرانے مجھے میں تنبی لکھی ہوئی بہت سقطا ہوا چھوڑ چھاک اسی علیہ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا آدَمُ وَبِهِ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا وَبِهِ وَبِهِ تَعْدَسَنَا تَعْدَسَنَا اللَّهُ جَعْدَسَنَا راجب ہے دوسرے جمعہ کا حاصل تو یہ ہے اعتداد عام نہ ہوگا رد کے خاص سا ہو جائے گی لیکن الحمدللہ ابھی تک یہ دن نہیں آئے جس کی چودہ سو سال بلکہ سا چودہ سو سال تقریباً ہو گئے وَزُلْخَلَصَةَ تَعْدِيَةُ دَوْسِنِ اللَّتِ كَانُ يَعْبُدُونَ عَرْزُلْخَلَصَةَ قَبِیلِ دَوْس کے بُتْكَ نَام جس کی وہ لوگ جاہلیت میں پرستش کرتے تھے مسلم میں ہے کَانَكْ سَنَ مَن تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاہِلِيَةِ بِتَبَالَتَ ایک بُتْتھا قبیلِ دَوْس جاہلیت میں ایک بُتْتھا تبالا میں قبیلِ دَوْس جاہلیت میں اس کی پرستش کرتا تبالا دو ہے ایک ایک یمن کا شہر ہے اور دوسرا تبالت الحجاج ہے جو مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے قاضی جیاز وغیرہ قرائے کہ مسلم میں جو تعب دوہ دو سنب تبالا آیا اس کا تعلق تبالت الحجاج سے اس کا تعلق تبالت اليمن سے ہے لیکن ہمارے معاصر عالم علام رخطی ملحص کہتے ہیں مسلم میں جو آق وہاں ہے کیونکہ تبالا تو دوس کے بلاد سے تین دن کی مساپت پر واقع ہے وہاں کہاں ان کا بتخانہ ہو اس کا جواب یہ ہو سکتا کہ بعض اقوام کے بعض بڑے بتخانے ہوتے ہیں اور وہ سیتڑوں میل کے فاصلے پر ہوتے ہیں اور وہاں یا مانا یا یا ایسا ان کا موقع ہو اجتماع کرتے اور جاتے ہیں آپ لوگ دوستان دیکھ لی یہ یہ غیر مسلم کبھی تو کاشی کسی بت پر کے لئے جاتے ہیں اور کبھی ہردوار کسی بت کے لئے جاتے ہیں اور کبھی کہیں کسی بت کے لئے جاتے ہیں تو کیا عجب ہے کہ یہی شکل وہاں بھی واللہ عالم سواق سلیم یہ اسی سنجھ سے مناقب قریش میں باب ذکر قہتان آ چکی ہے یسوک الناس بیعصا یا تو کنایا ہے عنق سے اور یا کنایا ہیں لوگوں کے انقیاد سے یہی دوسرا احتمال آجے ہے اس لئے کہ بعض روایات میں وارد ہے کل ہم صالح ہوں یہ سارے لوگ صالح ہوں گے یعنی قبیل اختان کے شخص کا نام جہ جہ ہوگا چلیے وَبِهِ قَالَ بَاقُ خُرُوجِ النَّارِ خُرُوجِ النَّارِ کا بھیا یہ نار ظہورِ فتن کے وقت ظاہر ہوگی اور یہ علامات ساعت میں سے ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی محدثین کی طرح نار کو علامات ساعت میں سے شمار کرتے ہیں لیکن بہت سے علماء حافظ ابو شام امان نووی شمش الدین زہبی حافظ ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے کی ایک نار ہے جو 654 حجری میں ظاہر ہوئی تھی حضور نے بطور اخبار بالغیر کے اس کی اطلاع دیتی چلی وہ آگل جاہر ہوگی لیکن اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ بسرہ میں جو اونٹ چل رہے ہوں گے ان کی گردنیں اس کی روشنی میں نظر آئیں گی بسرہ بزم الباہ والسکون الساد وفکرہ والاق المقصورہ شام ایک شہر ہے جس بحروران تحضا تحضی چلی وگن اس آگ کی روشنی ساکر میل کے فاصلے پر تحریر دکھی لیکن زیادہ بلند لیکن جب آگ ظاہر ہوئی ہے دیار بن قریضہ میں آگ پتھروں کو جلا پی جا پی مگر مدینہ منورہ میں تھنڈی ہوائی یہ صاحب مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ کی برکت چلی یعنصر ینکشر یعنی پانی ہٹ جائے گا اور سونے کا خزانہ نکل پڑے گا چلی اگر کوئی وہاں موجود اس میں سے خوش نہیں چلی نعلمی کا حکم سلی ہے دین دنیا کا فائدہ ہوگی ہوگی چلی سبی سبی حرین ابو آب فتنیس روایت اللہ کر اشارت دیا حرش 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 دیوات جس با خبر دی گئی اس کا تعلق آخر لما نکس چلی روایت یہ روایت علامات نبوت میں وہاں بقدر ضرورت کہ چکا چلی روایت یہ روایت ستائیس کذاب ظاہر ہوں گے اس امراض وجود جن کو شوقت شہرت حاصل ہو کی ان کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے بہن نہیں بھوکنے والے تو میں معلوم کہ اتنی پیدا ہو جاتے ہیں خلی لهم نظام انہو رسول اللہ وحتی یقب العلم واتف رز لازل وید قارب زم خی 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 بھوکنے والا روایت کہیں پہلے آئی تھے یقینی جب اللہ نہیں پتا ہے کیا پوچھ چل وَقَدْ رَفْعَوْا لَوِلَا فِيهِ فَلَا اِلْمَعْهُمَا اگل جو ہے آنکھ اوٹ کے درست ہو سکتا ہے وَبِهِ قَالَ بَابُ ذِكْرِ الدَجَّالِ بیان مقصود تقضیر دجَّال کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ اس کے متعلق جو آدیس میں خبریں آئیں ہیں کہ جنت ہوگی جہنم ہوگی اور اس کے ساتھ ماں نہر جاری ہوگی اور روٹیوں کے جبال ہوں گے آئیں حقیقت پر مہمون یہ شعبدہ بازی کیا تھی اہل سنت والجمعات پہلا اختلاف تو اس کے وجود اہل سنت والجمعات اس کے وجود کے قائد بعض خوارج موتزلہ جہمین اس کا انکار کرتے ہیں اور مقفی محمد عبدو جمال دین افغانی کے تلمیز کہتے تھے کہ دجَّال سے خرافات مراجی اور قجر و قبائع اس وقت دور ہو جائیں گے جب شریعت کی صحیح تقریب کی جائے اور اس کے اسرار اور حکم پر حمل کیا جائے یہ بلکل باطنی عقیدہ ہے جس کے قائل غلات شیعہ نسیریعہ قرامتہ وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر کا ایک باطن وہی مقصود اور یہ عوام مقصود شریعت سے دور جمال دین افغانی اس کا بہت بڑا داعی تھا لیکن یہ بڑا زبردست عدیب تھا یہ استراباد کا رہنے والا تھا جو اس وقت افغانستان میں تھا اور شاید ابھی اس میں استراباد کا لفظ سوڑ سر اس افغان کے لفظ کو اپنایا اور اپنی نسبت افغانی کی اور مصر کا سفر کیا اور وہیں اس نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا اس میں سب سے پیش پیش مفتی محمد عبد ہوئی تھے یہ ویسے تو بہت اچھی باتوں کے حامل ہیں لیکن بہت سے ان سے ایسی باتیں بھی ظاہر ہوئیں جس کا قرآن حدیث سے کوئی مل نہیں ہے انہی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دجال کنایا ہے خرافات سے اور دجل اور قبائع شریعت کی صحیح تقریب اور اس کے اسرار و حکم پر عمل کرنے سے دور سارا دجل زواہر قرآن اور زواہر حدیث پر عمل کرنے کرنے جائے گا اگر سارے لوگ سام صلاح اور عوامر اقتلاحی یا عوامر نبویہ کی پاوندی شروع کرنے اور منحیات سے اتنا اقتلاح سارا اتنا خواہ میں مل جائے غور کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے دنیا کے سامنے اسرار و حکم پیش کیے تھے یا قرآن و حدیث کو پیش کیا جو چیز انہوں نے پیش کیا ہو یہ قرآن و حدیث ہے اس لئے ہم کرتے ہیں اسی پر صلاح اسی پر عمل کرنے پر صلاح موقع ہے اسرار و حکم اسی وقت موتبر ہیں جب کتاب سنت کے میزان پر صحیح اتر جائیں ورنہ وہی اعتبار نہیں ہے اسی محمد الدہو کے تلمیز کے سید رشید رزا مصری انہوں بھی کچھ آزاد نہیں لیکن انہوں نے حدیث کی طرف التفاق کیا اور حدیث نے ان کو اپنی طرف خیاند کر سارے خص و خاشات کو کٹنا شروع کر دیا اور یہ بہت ہی زیادہ صاف ہو گئے تھے اور پھر انساء سنت کے منبر ہو گئے تھے حدیث پر عمل انکامت مہن نظر تھے یہی بات جو کوئی حدیث کو اپنا لیتا حرض غزلال خود بخود مزمہل ہی نہیں ہو جاتا کٹ پٹ کے الگ ہو جاتا اور اور ابو قاسم تبری اللہ قائم نقل کیا ہے بعض متدیا سے کہ دجال ہر رجل خمیس کو کہا جاتا ہے لیکن جمہور علماء فرماتے دجال جو آخر زمانی میں ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ بہت خوال اعتقادات ظاہر ہوں گے اس میں اختلاف ہے کہ آیا جو چیز اس سے ظاہر ہوگی وہ حقیقی اور واقعی چیز ہوگی یا صرف خیالی باتیں امام تحابی اور ابو علی جبائی اور بات موتدلہ یہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ خیالات اور شعبد آبادی کچھ نہیں ہوں گے حقائق نہیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے ساتھ حقائق ہوں گے تو پھر موجزہ کے انبیاء پر کیسے اعتماد کیا جائے گا لیکن جنہور علماء فرماتے ہیں جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا وہ واقعی اور حقیقی ہوگا مگر موجزہ کے انبیاء پر اس لئے اشکال نہیں پڑھتا کہ اس سے جو کچھ ظاہر ہوگا وہ دعوی نبوت کے ساتھ ظاہر ہوگا یعنی سے اس کے خوارق انبیاء کے خوارق سے علب ہو جائیں گے انبیاء سے جو خوارق عادات ظاہر ہوئے وہ نبوت کے دعوی کی حالت میں ظاہر ہوئے اور یہ شخص علویت کا دعوی دار ہوگا اس پر یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ نمازہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعوی دار ہوگا پھر علویت کا اس لئے کہ جو کچھ خوارق ظاہر ہوں گے وہ دعوی علویت کے بعد ہوں گے واللہ تعالی اعلم چلی کس قبر نہیں بھی دعوی اختر جو گردن جو ہلا رہا ہے یہ علامت ہے کہ تو بندر جاہل ہے چل بندر اس کو دیکھو کیا گردن مار را جیسے کوئی بندر بیٹھا ہوا شاقلہ رہا ہے سلی اس سے زیادہ بے قدر قیمت ہے یعنی اللہ تعالی شان اس کو ضرور یتیر اعتاف فرما دیں گے لیکن اس کی وجہ سے اس کوئی ایسی پوزیشن حاصل نہ ہوگی کہ وہ اہل ایمان کے ایمان کو برباد کر سکے اور ان کو ظلال اور گمراہی کا شکار کر سکے بلکہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل ایمان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا سلیم اس کے دائیں آنکھ کانی ہوگی عام روایات میں اور عین بسرا بھی آیا دونوں میں جماع کی صورت یہ ہے کہ دائیں آنکھ تو بلکل ہی کانی ہوگی بہ گئی ہوگی اور بائیں آنکھ کہ کانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عائددار ہوگی عور کا لغ عائد کے بلیس اعمال کیا جاتا چلی مدینے میں تین زلزلہ آئے گا خدا کی پناہ ہر کافر منافق مدینے سے نکل کر انہی کے پاس چلا جائے گا چلی 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 محمد 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 نکل انبیاء علیہ السلام کو دجال کا خروض بتایا گیا اس کا وقت نہیں بتایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ حسن کا خروض بھی بتایا گیا اور بھی بتایا گیا کہ آخر زمانے بھی ظاہر ہوگا یہاں اس کا ظہور اور خروض آخر زمانے میں ہونے والا تھا تو انبیاء علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی اس سے ان کا کیا فائدہ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کو اس کی خبر دے کر اس بات پر آگاہ کرنا محصود تھا کہ محض خوارق کا ظہور کسی کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے لہذا اگر اس طرح کچھ لوگ ظاہر ہو جائیں تو خبر دار کو دیکھ کر تو خرمت آئیں سمجھ میں آیا چلو سمجھ اس ریوانت میں ہتیسہ کے تواق پر دیجال کے تواق پر اس لیس پر کوئی شکای اور ان با پر رکم تواق دیجال کا ذکر ہے اول تو وہ وحن ہے اور حق کو ثابت معلی آجائے تو میں بتا چکا کہ یہ تواق حقیقی تواق نہیں بلکہ یہ اس سے مراد ارادے اور نیت کی حقیقت کو واضح کرنا حضرت عیسیٰ کے تواق کے معنی یہ ہے کہ وہ مقاصد کعبہ کی تکمیل اور کعبہ کے تعظیم کی کوشش میں ہوں گے اور تجار کعبہ اللہ کی تخریب کی کوشش میں ہوگا شہر روایت آئی استعیو فی صلاة تجار یہاں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل دجال کے فتنی سکھیں پناہ چاہ دیکھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ وارد ہے کہ دجال جب عیسیٰ کو دیکھ رہا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ عیسیٰ سے کہیں زیادہ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا ہماری تعلیم کے دیا تاکہ ہم آپ اتنے دجال سے پناہ چاہے نمبر یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے صورت اپنے لئے پناہ چاہی لیکن اپنے زامن میں لپیٹ کر حقیقت اپنی امت کے لئے پناہ چاہی اس لئے کہ آپ سے آپ کا ہر امت مربوط ہے اور کیسرا جواب یہ ہے کہ معصوم محفوظ ہونا علیقی ہے اور اظہار عبدیت اور اللہ کی طرف اپنی حیات پیش کرنا علیقی ہے آپ سب کچھ تھے بہرحال اللہ کے بندے اور مقدار بندے اس لئے اس کی سرکار استعاد کرتے اور اپنی احتیاط پیش کرتے سب ہم آیا مجھو 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 زلزل آتا ہے آج پیش مجھو